انسان کے لالچ کا شکار بنتی دنیا کی سب سے بڑی مچھلی شارک اتری اٹلانٹک مہاساغر میں کچھ جہاز شارک کا شکار کر رہے ہیں سنگرکشت علاقہ ہونے کے باوجود یہ فیشنگ بیسلز ہزاروں میٹر لمبی فیشنگ لائن کا استعمال کر ایک ایک کر شارکوں کو ان کے گھر سے باہر کھینج رہے ہیں گہرے سمندر کے لیے کوئی سند یا قانون نہ ہونے کی وجہ سے انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ان ہکوں اور فیشنگ نیٹس کے قارن دنیا بھر میں ہر سال قریب دس کروڑ شارک پکڑی یا ماری جا رہی ہیں ہمارے پیچھے مشلی پکڑ رہا ہے یہ جہاز اسپین کا لانگ لائنر ویسل ہے یہ ڈھائی مہینے سے یہاں ہے اس میں قریب ساٹھ کلومیٹر لمبی فیشنگ لائن ہے جس میں بہت سارے ہک ہیں یہ بریڈنگ کے سیجن میں اکیلی مشلیوں کو نشانہ بنا رہا ہے پریعورن کے لیے کام کرنے والے سنگٹھنگ گرین پیس نے وہاں پہنچ کر اس پورے ماملے کو ریکارڈ کیا اس دوران پتا چلا کہ شارک کو مارنے والے زیادہ تر جہاز اسپین اور پرتگال کے ہیں دنیا کے کئی دیشوں میں شارک کے تیل، مانس اور فن کی بڑی مانگ ہے اور یہی مانگ شارکوں اور سمودری ایکو سسٹم کے لیے آفت بنی ہوئی ہے چھوٹی شارکوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے ہم ان جہازوں کی گتیویدیاں کئی سال سے فالو کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ شارک کی بریڈنگ اور کم عمر کی شارکوں والے علاقے میں مشلی پکڑتے آ رہے ہیں بیٹے کچھ سالوں سے ایک گرین پیس ان انڈسٹریل لانگ لائنر جہازوں کا ریکارڈ درج کر رہی ہے اور میں نے ان مہاساگروں سے ایک کے بعد ایک شارک کو باہر کھینستے ہوئے دیکھا ہے ہماری پردھوی کے 71 فیسدی حصے میں فیلے مہاساگر اس وقت پردوشن، بڑے پیمانے پر کی جانے والی انڈسٹریل فشنگ اور جلوائیو پریورتن سے جوز رہے ہیں ان علاقوں میں مشلی مارنے سے جڑا کوئی نیم قائدہ لاغون نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ نیم قائدوں والی ایک طاقتور گلوبل اوشن ٹریٹی جس میں فشنگ بھی شامل ہو اس کے بینا ہم علاقوں کو نہیں بچا سکیں گے پریورتن سنگرکشن کے لیے کام کرنے والے کئی سنگٹھن لمبے سمجھ سے مہاساگروں کو لے کر ایک اثردار انتراشتری یہ سندھی کی مانگ کر رہے ہیں اور مہاساگروں میں فشنگ کو لے کر کوئی کارگر کانون نہ ہونے کا مطلب ہے منمرضی ایسا نہیں ہے کہ ہکوں میں فسی ساری مچلیاں پکڑی جاتی ہیں کئی مچلیاں بیکار پھینکے گئے ہکوں میں فس کر تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں شارک یہ شبد سنتے ہی ہمارے بھیتر ایک ڈر کا بھاؤ سپن اپنے لگتا ہے اصل میں ہمارا میڈیا لمبے سمجھ سے شارک کو ایک راکشس کی طرف پیش کرتا ہے خبروں میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اس سمودری تٹ کے آس پاس شارک منڈرانے لگی یا شارک نے یہاں کسی بیکتی پر حملہ کر دیا لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑی مچلیاں سمودری ایکو سسٹم کی حفاظت کے لیے کتنی ضروری ہیں شارک کو بچانے کے لیے کیا کچھ کوششیں ہو رہی ہیں یہ جاننے سے پہلے چلیے سمودری ایکو سسٹم میں شارک کی اہمیت کو سمجھتے ہیں شارک یہ مچلیاں پرتیبی پر قریب 44 کروڑ سال سے ہیں ڈائناسوروں سے بھی پہلے سے شارکوں کی کل کتنی پرجاتیاں ہیں یہ ابھی تک معلوم نہیں اب تک کی ریسرچ میں شارک اور رے مچلیوں کی ایک ہزار سے زیادہ پرجاتیاں مل چکی ہیں ان میں قریب 10 سے 13 میٹر لمبی بیل شارک اور ٹائگر شارک جیسی بڑی مشلیاں بھی ہیں اور صرف 18 سے 20 سینٹی میٹر کی پنگ میں شارک بھی شارک کی کئی پرجاتیاں سمودری اہار چکر میں سب سے اوپر آتی ہیں بڑی شارک جس جگہ جاتی ہیں وہاں دوسرے شکاری جیب نہیں آتے ہیں اس طرح شارک کی بجے سے کورل ریف کے آسپاس رہنے والی چھوٹی مشلیاں اور کئی انی سمودری جیو سرکشت رہتے ہیں بڑی شارک سے سیل، سی لائن اور پینگوین بھی ڈرتے ہیں اور چھوٹی مشلیوں کے جھنڈ کی طرف پڑھنے سے پہلے شارک کے بارے میں سوچتے ہیں وائیو منڈل سے بہت زیادہ سی اوٹو سوخنے والی سمودری گھاس بھی شارک کے کارن ہی فلتی فوت دی ہے شارک نہیں ہوگی تو کچھوے اور کچھ انی جیو سمودری گھاس کو چٹ کر دیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مہا ساغر سنگھرش کا اخھاڑا بن چکے ہیں انسان بنام سمودری جیووں کا سنگھرش یا پھر انسان بنام انسان کا سنگھرش اگر آپ بھارت اور شری لنکا کے مچھواروں کا جھگڑا دیکھیں یا پھر بھارت اور پاکستان کے مچھواروں کی قید یا بریٹن اور یوروپی سنگ کا جھگڑا یا چین اور اس کے پڑوسیوں کا جھگڑا امریکہ اور کینیڈا کا ویباد افریقہ کے کئی دیشوں میں ہو رہے ہیں ویباد یا پھر جاپان کی ویبادت ٹونہ اور ویل فشنگ دیکھیں تو ان سب کی جڑ میں آپ کو اربوں ڈالر کا سی فوڈ بازار نظر آئے گا ایسے میں ان ویبادوں کو کم کرنے کے لیے اور سمودری جیوان کی رکشہ کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ایک طاقتور گلوبل اوشن ٹریٹی ہمیں تیس بائی تیس کا راستہ دے گی اس کا مطلب ہے کہ دوہزار تیس تک تیس فیزدی مہا ساگر کی رکشہ ویگیانک بھی اس بات سے سہمت ہے کہ ایسے سنگرکشت علاقر بنا کر ہی ہمارے مہا ساگر خود کو ریکوور کر سکتے ہیں گرین پیس جیسے سنگٹھن اپنی طرف سے کچھ قدم اٹھا رہے ہیں دوہزار بائیس کی گرمیوں میں گرین پیس کے کارکرتاؤں نے اتھری اٹلانٹک مہا ساگر میں بڑے فیشنگ بیسلز کی فیشنگ لائن سمندر سے کھیج لی لیکن سمسیہ ان کوششوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے بیتے کچھ دنوں میں ہم نے تیس کلومیٹر لمبی انڈسٹریل لانگ لائن اور سیکڑوں ہک جبت کیے ہیں اس علاقے میں ہر رات جتنی لمبی رسیاں سمندر میں ڈالی جاتی ہیں یہ تو اس کا صرف ڈھائی فیزدی ہے اتنے چھوٹے حصے سے بھی ہمیں انڈسٹریل فیشنگ کی تباہی کا پتہ چل گیا ایک اثردار گلوبل ٹریٹی کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہم سب چاہیں تو ہم بدلاو لا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا خرچ کرنے کا طریقہ ہی مارکٹ کا ٹرینٹ سیٹ کرتا ہے اگر ہم سب مل کر سیکڑوں یا ہزاروں کلومیٹر دور سے آنے والے پروڈکس کا استعمال کم سے کم کر دیں تو بڑی راحت مل سکتی ہے آج کے ویڈیو میں اتنا ہی یہ چانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اپنی رائے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی تو اسے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے پین این پوسٹ کو سبسکرائب کیجئے اگلے ویڈیو میں ایک اور انٹریسنگ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ہوگی ملاقات نمشکار